پیاری ویورز آج اس ٹاپک کا لاسٹ پارٹ ہے جو کہ پارٹ نمبر فور ہے حیض نفاس کے شرعی مسائل مسئلہ نمبر سولہ چل رہا ہے یہ حیض پورے دس دن پر اور نفاس پورے چالیس دن پر ختم ہوا اور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہو کہ اللہ اکبر کا لفظ کہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی نہا کر اس کی قضاء کرے اور اگر اس سے کم میں بند ہوا اور اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا کر اور کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو فرض ہو گئی قضاء کرے اور اتنا وقت نہ ہو تو نہیں مسئلہ نمبر سترہ اگر پورے دس دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت بھی رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے اور جو کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے اگر نہا لے تو بہتر ورنہ بے نہائے نہائے نیت کر لے اور صبح کو نہا لے اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ اس پر فرض نہ ہوا البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے کوئی بات ایسی جو روزے کے خلاف وہ مسلم کھانا پینا حرام ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ نفاس کی حالت میں عورت کو زچہانہ سے نکلنا جائز ہے یوں ہی حیضہ نفاس والی عورت کو ساتھ کھلانے اس کا جھوٹا کانے میں کوئی حرج نہیں بعض جاہل عورتیں حیضہ نفاس والی عورتوں کے بھرطن الگ کر دیتی ہیں بلکہ ان بھرطنوں کو اور حیضہ نفاس والی عورتوں کو نجز جانتی ہیں یاد رکھو کہ یہ سب بھندوں کی رسمیں ہیں ایسی بےہودہ رسموں سے مسلمان عورتوں مردوں کو بچنا چاہئے اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جب تک چھلا پورا نہ ہو جائے اگرچہ نفاس کا ہون بند ہو جائے چکا ہو وہ نہ نماز پڑتی ہیں نہ اپنے آپ کو نماز کے قابل سمجھتی ہیں یہ بھی محض جہالت ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نفاس کا ہون بند ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں اور اگر نہانے میں بیماری کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے